موڈی حکومت نے اٹھایا انہوں نے کہا ہے کہ جی انٹرنیٹ سے جتنا بھی مواد ہے نا کرونا بائرس کے حوالے سے ان کے ملک کے حوالے سے اس ڈیٹا کو ہی ہٹا دیا جائے تو یہ کیا کوشش ہے مطلب کیا اسے لوگوں کا پتہ نہیں چلے گا دو صورتیں ہیں کہ کبوتر کی طرح بلی بڑھ رہی تھی تو اس کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کرے اس نے آنکھیں بند کر لی تو اس کا خیال ہے کہ جب میں بلی کو نہیں دیکھ رہا ہوں بلی بھی مجھے نہیں دیکھ رہی ہوگی تو یہ موڈی نہیں دیکھ رہی ہے کہ کرونا نہیں دیکھ رہا ہوگا لے گا صحیح جواب نقصان وہاں پر پہنچا ہے کہ مطلب قیامت کے مناظر اگر ہم یہ کہیں تو بالکل غلط نہ ہوگا شمشان گھاٹ بھر گئے اسپطال بھر گئے لوگوں نے روڈز پر رکھنے پر لگایا تھے چیز نہیں ہے شمشان گھاٹ میں لکڑیاں نہیں رہی ہیں اب پانی اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اب اس کے اندر جو ہے وہ جا کر جو لے جاتے ہیں وہ جو اسٹی آتنے کے لیے جاتے ہیں باقی آت لے جاتے ہیں اور جا کر اس کو پانی میں بہاتے ہیں وہاں پر اتنا زیادہ پولوشن ہو چکا ہے چیزیں بہت خراب ہو چکی ہیں انڈیا تو بہت پیچھے جا رہا ہے کونے ہی لوگ کہاں سے آتے ہیں ان کے پاس نہ رہنے کو گھر ہے نہ روزگار ہے نہ پیسہ ہے پھر کیوں چلے آتے ہیں ہمارے خوبصورت شہروں کو مجھے یہ لگتا ہے کہ خارجہ محاس پر بھی اور معاشی طور پر بھی جتنا موڈی حکومت نے بھارت کو نقصان پہنچایا ہے شاید میرا خیال ہے اس سے پہلے آنے والی حکومتوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جو کچھ من مہن سنگھ کی حکومت نے حاصل کیا تھا اسے موڈی کی حکومت نے لٹا دیا برباد تو یہ جو ہم نے پھر سے مذاکرات کی پیشکش کی آپ کو لگتا ہے کہ اس بار کوئی جواب آئے گا نہیں انڈیا سے تو آپ کسی بات کی توقع نہ رکھیں کسی ہے ٹھیک طریق سے سوچنا کہ وہاں پر ہے ہی نہیں ہمارے ہاں اللوجیکل رویہ ہوتے ہیں لیکن ان کو ریکنسیلر کیا جاتا ہے ہمارے ہاں پھر دوبارہ چیزوں کو سوچا جاتا ہے آپ نے کہا کہ ہم انڈیا سے تعلقات نہیں رکھیں گے جب تک وہ پہلے والی پوزیشن د ابںیجین رکھے hides نہیں وہ نہیں جاتا ہے ہمارے ماضی کے اندر مسائل رکھے ہوا ہیں کشمیر کا مسائل رکھا ہوا ہے سرکری کا مسئلہ رکھا ہے سیاچین کا مسئلہ رکھا ہے پانی کا مسئلہ رکھا ہے دریاؤں کا مسئلہ رکھا ہے ڈیمو کا مسئلہ رکھا ہوا ہے اس سارے مسائل کو آپ لکھ کر رکھ لو کہ بھئی یہ ہماری میریز پر رکھے ہو ہیں اور ہم نے کوئی بات کریں گے اچھا چلو یہ ہماری بات رکھے ہوئیں اب ہم آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور جور سے بول کے لوگوں کو سکیمیں بتا دے انڈیا نے پہلے روس پر بھروسہ رکھا پچاس سال تک اب انڈیا نے جو ہے اپنا رخ مورا اور امریکہ کی طرف کر لیا اب اس نے چین کے ساتھ جو ہے جو پہلے تنازہ تھا وہ اب بھی رکھا ہوا ہے کبھی پہلے بھی لڑائی ہوتی تھی اب بھی لڑائی ہوئی ہے آج سے ساٹھ سال پہلے ان کے درمیان بڑی چپکلش ہوئی بڑی جنگ چھڑی اس کے بعد آج بھی یہ جنگ کی پوزیشن میں پچھلے سال پھر ولدہ کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا یہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح سے کہ جناب اس کے ہیں تو ہم بے دام اسی کے ہیں ہماری ہاں بھی اس طرح کی تینڈنٹیز موجود رہی ہیں ہمارے لوگ بھی اسٹیبلشمنٹ بھی بے دام غلام رہی ہے اور وہ ڈکٹیشن لیتے رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں سے ڈکٹیشن نہیں لی گئی خطرناک قسم کی اور یہ بھی نہیں کہ کسی ذاتی اس کے لیے کہ پاکستان کا عظیم تر وفاد ہے تو آپ سوچیں بھی ٹھیک ہے یہ بات مانتے ہیں پاکستان کا عظیم تر وفاد ہے یہ بات مانتے ہیں پاکستان کا عظیم تر وفاد ہے یہ بات بھی مانتے ہیں لیکن جب پاکستان کا وفاد ہی نہ ہو پاکستان کے خلاف بات جاتے ہو ہمارے ہاں تو لوگ اس بات کو بھی مانتے رہیں دوسروں کی جنگ میں کودنا دہشت گردی کو اکنامی بنانا اور امریکہ چاہ رہا تھا کہ خوف در کو اکنامی بنایا جائے ہم اس کے ساتھ تعلیم بجاتے ہیں اس کے ساتھ مل گئے تو یہ تو اس طرح سے نہیں چلتا لیکن میرے خیال میں انڈیا ایک زیادہ خراب صورتحار کی طرف بڑھ رہا ہے